بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز مصر کی بیوی زلیخہ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا قصہ عزیز مصر کی بیوی زلیخہ اور یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے یہ کہانی سچی کہانی ہے اور قرآن پاک کے مطابق ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر کٹھن عزمیشیں شروع ہوئیں یہ تو شروع سے ان کی زندگی میں تھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا علم تھا تو اس وقت وہ انتہائی حسین اور خوب روح تھے اور جمال اور رانائی کا پیکر تھے روح روچن شمد و کمر تھا عزمت و حجا کی فرابانی سونے پر سواگہ تھی اور پھر ہر وقت جسات عزید مصر کی بیوی دل پر قابو نفاس کی اور جوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نسار ہونے لگی مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا عساق و جاکوب علیہ السلام کا نور رزیدہ خانواد نبوت کا چشم و چراغ اور منصف نبوت کے لئے منتقب بھلا اس سے یہ کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فوش میں مقتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم پورے کرے سورہ جوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور فضلہ جوسف کو عزورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں اور تروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی آہ میرے پاس آہ جوسف نے کہا بنا با خدا بلا جبا وہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھ کو عزر سے رکھا بلا شبہ ظالم فلا نہیں پاتے اور ہلفتہ اس عورت نے جوسف سے ارادہ بات کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروازگار کے پرحان کو نہ دیکھ لیتے اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے پرائی اور بے حجائی کو بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا لیکن مصر کی زیادہ عورت نے جب اس طرح جاتو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا تروازہ بند کر لیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاہد کام کر حضر جوسف علیہ السلام کے لیے یہ بہت سخت آزمائش کا وقت تھا صحیح خاندان کی نوجوان عورت سولہ حسن سے لالا روح محبوب نہیں بلکہ عجب عرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمیش عجبہ ترازیوں کی بارے جدر جوسف علیہ السلام خود نوجوان حسین اور حسن کی خوبی سے اچنا دروازے بند رکیب کا خوف نہ در مال کا خود سے میدار مگر ان تمام ساتھگار حالات نے کیا جوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی یعوض اللہ بدائی کی کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری اختیار کی کیا نفس نے جہاں قلب کو ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل کیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ اس کے برقس پہ کرے اسمت و آمین نبوت میں بچے باہی علیہ نے دو ایسے دلکش اور موقم دلائل سے مصری عورت کو سمجھایا جو ہے کیسے ہستی سے ہی ممکن ہے جس کی تربیت پرہراز آنخوشِ الٰہی میں ہوئی ہو فرمایا یہ ناممکن ہے پناہ با خدا میں اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک ہے کیا میں آپ نے اسم ربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام رہنے کی بجائے جس نے غلام رہنے کی بجائے یہ حرمہ تو ازادہ تاکی اگر ایسا کروں گا تو ظالم پھیروں گا اور ظالموں کے لئے انجام مان کہ اعتبار سے کبھی بلا نہیں بہرال حضرت جوسف علیہ السلام جب دروازے کی جانے بھاگی تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھا کیا دروازہ کسی طرح کھل گیا سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا ذات بھائی کھڑے نظر آئے عورت کا عشق بھی خام تھا اس لئے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہیں ہوئی عورت کا لقیقت کو چھپانے کے لئے غیض و غضب میں آ کر کہنے لگی کیسے شخص کی سزا قید خانہ یا درناک عذاب کی علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ تیرا جبات رکھتا ہوئی حضرت جوتیب علیہ السلام نے اس عورت کے مکرو فریب کو سنا اور اس کے بہتان کے متعلق بتایا اصل حقیقہ یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بات کیا مگر میں نہ مانا اور بھاگ کا بیر نکلنے کی کوشش کی کہ اس نے پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے اس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے عزیز مصر کی بیوی کا چچا ذات بھائی ذکی فتین اور بہت حجار تھا اس نے کہا یوسف علیہ السلام کا پیرہن دیکھنا چاہیے اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راست پاس ہے اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام ساتھے کو قول ہے اور عورت جھوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں پرشاد فرمایا کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو توری اہل کے ساتھ پرائی کے راتہ رکھتا ہو مگر یہ قید کر دیا جائے یا تردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں فصلہ آیا تھا اور فیصلہ کیا کہ عورتی کے گرانے کہ ایک شخص نے اگر پیران جوسف سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور اگر جوسف دھوٹا ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت قاضب ہے اور یوسف علیہ السلام ساتھ دیکھیں جب اس کی چمیز کو دیکھا تو پیچھے سے چاک تھا بے شک ہے عورت یہ تیرے مقرب فریب سے ہے بلا شبہ تمہارا مقر بہت بڑھائے یوسف علیہ السلام تو اس معاملے میں درگزر اور اس عورت تو اپنے گناہ کی معافی مان تو بلا شبہ خطاکار ہے عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقہ زہر ہو چکی تھی اس لیے اس نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام لیکن اس کی بیوی پارش کا بھوت سبار تھا جب اس نے خجامات چاپلو تھی بکر ہیلا کسی طرح سے مطلب براری نہ دیکھی تو دھمکیوں سے کام لینا شروع کر دیا اور جب کوئی استقامت تو اس کے باوجود میں متعلق حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے یوسف علیہ السلام کی صداقتوں کی اتمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیعت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ دیکھ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدد کے لیے زندان میں برد کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کی نظر سے مہبت ہے قرآن مجید سورہ جوسف آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے علوہ شان تقرب اللہ اور استقامت فر تین عظیمت فر حق اور عضا و تسلیم کا وہ بے نظیر مظہرہ ہے جو ان جیسے اولوالعظم تغمروں کا حصہ ہے حضرت جوسف علیہ السلام کا یہ عجیب و غریب قصہ ارباب پسیرت کے لیے اپنی آغوش میں نیائت اہم اخلاقی مظاہر رکھتا ہے دراتار یہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاق کی ایسی سری داستان ہے جس کا ہر پہلو موزت و پسیرت کے جوائر سے لبریز ہے قوت ایمانی استقامہ ضبط نفس صبر شکر عفت تیانت و منت افبو دار گزر جذب تبلیف والا کلمت اللہ کا ایت اور اصلاح تقوی جیسے اخلاق فاضلہ اور صفات کاملہ کے ایک نادر سلسلہ تو زہب ہے جو اس قصہ کے ہر نقش میں مناقش نظر آتا ہے مگر ان رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوتب علیہ السلام کے متعلق افشاد فرمایا الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم بن جوتب بن یاکوب بن عساق بن یاک ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ مارا ہم یو ناظر و السلام